لو دوستو میں گووین شرما آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل روسن سائج ٹیڈی پوائنٹ میں جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 11 کے سبھی چپٹرز کے ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز آپ کے اگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ مہت پون ہے اس سے باہر کچھ بھی نہیں آئے گا آپ پیپر بہت ہی بہترین طریقے سے کر کے آنے والے ہوں اس کے علاوہ میں نے آپ کو پورا سلیبس اینیمیشن طریقے سے کرا دیا ہے اور ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر ہی اپلوبد ہیں انہیں جائیے اور دیکھئے جو فرشت بک ہے اس کی چار چپٹر اور جو سیکنڈ بک ہے اس کے تین چپٹرز سبھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہیں انہیں دیکھئے اور آپ لوگوں کا جو فرز ہے وہ اس چیز کو جائے جائے شیئر کیجئے اور ان ایم سی کیوز کو کر لیجئے بہت ہی بہترین پیپر آپ کا جانے والا ہے جو چینل پر پہلی بار آیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے دوستو آپ لوگوں کا پیار بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میرے لیے تو آپ لوگ ویڈیوز کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ایسے ہی میرا ساتھ دیجئے جس سے میں آپ کے لیے ایسے ہی بہترین بہترین ویڈیوز لے کر آتا رہا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ایم سی کیوز تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ہمارا کوشن نمبر جو ون ہے کی شوشیو لوجیکل ایمیجینیشن کے بارے میں بات کرنے والے ویدوان کون تھے تو آپشن نمبر آپ کو دے رکھیں اگست کامٹے میکس بیبر ایمیل درکھم سی ڈبلو ملس تو دیکھو جو شوشیو لوجیکل ایمیجینیشن کے بارے میں جنہوں نے بات کری تھی وہ تھے ہمارے سی ڈبلو ملس یعنی کہ اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن نمبر دی سی ڈبلو ملس انہوں نے بات کری تھی شوشیو لوجیکل ایمیجینیشن کی پھر آتا ہے سماز میں پرتیقش اور انعوبچارک سمبندوں کی پردانتہ ہوتی ہے ایسا کون سا سماز ہے کیا پراتل سماز ہے کیا آدھونک سماز ہے یا پھر جٹل سماز ہے یا سرل سماز ہے تو ایسا کون سا سماز ہوتا ہے جس میں پرتیقش اور انعوبچارک سمبند کی بات ہوتی ہے تو دیکھو وہ سماز جو ہوتا ہے جس کے اندر ہم پرتیقش اور انعوبچارک سمبندوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہمارا سرال سماز تو سرال سماز کی اندر ہی ہم پرتکس اور انوپچاری سمبندوں کی بات کرتے ہیں جتیل سماز جو ہوتا ہے supertekس روپ سے آپچاری سمبندوں کی بات کری جاتی ہے پراتن سماز وہ ہوتا ہے جو پرانا سماز تھا یا پھر جس کو کہہ سکتے ہیں پراتون سماز تھا وہ آدونک سماز وہ ہے جو آج ہم جس کی بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے میں نے آپ کو چارو options سمجھا دیا ہیں چار اوپسن سے یعنی چار کوششن بھی ہم نے اس کے مادم سے کر دی ہیں ٹوٹل جو ایم سی کیوز ہمارے پاس میں رہنے چاہیے رہنے والے ہیں وہ ہیں 50 پلس لیکن جو میں اس کے بیچ میں ایکسپینیشن دوں گا تو یہ ہمارے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ مور دن 70 ہو جائیں گے تو لاش تک ویڈیو پر بنے رہیے اور ایسے ہی چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے تو دیکھئے کوشن نمبر ہمارا تھرڈ کہ سماس ساستر سبد اگست کومٹے دورہ کس ورش میں گڑا گیا تو دیکھو اس میں بھی دو کوشن ہے ایک تو سب سے پہلا سماس ساستر سبد کس نے دیا تھا تو وہ دیا تھا اگست کومٹے نے ایک نمبر کا تو کوشن آپ کا یہیں سے دیار ہو گیا سیکنڈ کب دیا گیا تھا 1828 میں 1818 میں 1838 میں 1848 میں تو اگست کومٹے نے جو سماس ساستر سبد دیا تھا وہ دیا تھا option نمبر c 1838 میں پھر ہمارا اسکنڈ پر کوشن نمبر فورت کہ نیم لکیت میں سے کون سی سماج کی وشیشتہ ہیں اے آتمر برتا پارس پر ایک جاگروتا سایوگ و سنگرس یا اپروک سبھی تو کومن سنس کا کوشن ہے ہمارے کو سماج کے اندر کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے آتمر برتا ملتی ہے بھائی ایک دوسرے کے اوپر انٹرڈیپنڈنسی ہے پارس پر ایک جاگروتا بھی دیکھنے کو ملتی ہے سایوگ بھی ملتا اور سنگرس بھی دیکھنے کو ملتا ہے لڑائیاں بھی دیکھتے ہوں گے اور وہی کہیں نہ کہیں کوپریشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا کریکٹ ڈ ہو جائے گا سبھی کثن ستے ہیں بڑھتے ہیں کوشن نمبر فیفت کی طرف کہ بازار وینی میں پرادھاریت ایک آرتھک پرنالی ہے یہ کون سی ویوستہ کی انترگت ہوتا ہے تو بازار جو وینی میں پرنالی ہوتی ہے وہ کون سی ویوستہ میں ہوتی ہے پونجی وادی میں سماج وادی میں ادھار وادی ہے سبھی تو سبھی کو دیکھ کر یہ نہیں کہ ہر بار آنسر all of them ابھی ہوتا ہے نئی تو بازار جو وینی میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پونجی وادی ویوستہ میں یعنی کی ا اوپشن لاب پر آدھاریت ہوتی ہے کوشن نمبر 6 دیکھئے ابھی کتن اور کارن کوئی بھی ابھی کتن اور کارن والے کوشن جلدی کرا تا نہیں ہے یوڈوب پر ہمیشہ بستے رہتے ہیں لیکن میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں کیسے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کا ریجن ہے کہ جو کارن دے رکھا ہے اس کے پیچھے جو ابھی کتن ہے وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس کے حساب سے اس کو کرا جاتا ہے تو دیکھو ابھی کتن ہے جس کو کہہ سکتے ہیں اے یعنی کہ سرچن بہت سے سماجوں میں سماجوں میں بہت سے سماجوں میں جس میں بھارت کے بہت سارے بھاگ بھی سامیل ہیں اترا دیکار اور ونسان اکرم کی ریکھا پتا سے پتر کی اور جاتی ہے اور اس کارن کیا دے رکھا اسے پتر ونسیے ویوستہ کی روپ میں جاتا ہے تو بلکل صحیح بات ہے پتر ونسیے میں کیا ہوتا ہے پتا سے پتر کو ملتی ہے سمپتی پتا کے بعد میں کس کو ملتی ہے پتر کو تو اس کو ہی ہم کیا بولتے ہیں پتر ونسیے تو کیا ہے option اے اور آر ابھی کتن اور کارن دونوں سہی ہیں اور آر اے کی صحیح ویاکھیا بھی کرتا ہے یعنی کہ جو reason دے رکھا ہے کارن دے رکھا ہے وہ اے کی صحیح ویاکھیا بھی کرتا ہے تو اس کا جو option نمبر اے ہے وہی correct ہو جائے گا کوشن نمبر سیون دیکھو سماس ساسر کا جنک کسے کا آ جاتا ہے ہم سماس ساسر پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہی نہیں کہ سماس ساسر کا جنک کون ہے یعنی کہ father of the sociology کون ہے تو max baber ہیں کہ اگست کومٹے ہیں درکی میں یا max muller مل ہیں تو جو سماس ساسر کا جنک بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے option نمبر بی اگست کومٹے کو یعنی کہ اس کا correct answer کیا ہو جائے گا ہمارا سماس منتقہ b ہو جائے گا اگست کومٹے کو father of the sociology کہا جاتا ہے اچھا میں آج آپ سے کومنٹ میں تو فلال کوئی بھی answer نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ اپنا ملیانکن کریے آپ خود دیکھیں کتنے آپ کے answers ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس لئے میں کومنٹ میں آپ سے کسی کا بھی answers نہیں مانگوں گا سارے میں یہی پر solve کرواں گا آپ اپنا ملیانکن کوشن نمبر ایٹ اوڈیوگی کرانتی کا کندر کون سا دیش تھا تو اوڈیوگی کرانتی کہاں سے شروع ہوئی تھی تو اس کے لئے ہوئی تھی یہ بریٹین سے شروع ہوئی تھی آپ سی جس کئی بار option میں انگلینڈ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو انگلینڈ بھی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر نائن کارے کے ساماج مانیتہ پرابط طریقے ساماج کے ڈیس ہیں کس کے ہیں option نمبر پربند ہے کانون ہے یا وگیا ہے تو کارے کے جو ساماج مانیتہ ہوتی ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں تو بیٹا جو بھی ہوتا ہے اس کارے کے ساماج مانیتہ ہوتی کس کی انسار ساماج سماج سمبندوں کا جالے کس نے کہ سماج سماج سمبندوں کا جالے دیکھو جس ٹائم پر میں آپ کتھن ہوتے تھے اس کو میں بولتا تھا کہ ایک ایک نمبر میں کتھن اٹھا کر پوچھ لی جاتی سماج سماج سم نے بھی نہیں کہا تھا تو سماج سمبندوں کا جو جال بولا تھا وہ بولا تھا میک ایور اور پیج دونوں نے بولا تھا تو ا اور ب دونوں سہی ہو جائیں گے میک ایور پیج دونوں بڑھتے ہیں کوش نمبر 11 کی طرف کہ سماج ساسطری جنہ 1948 میں رامپور میں جنگرنہ جنگرنہ سری نیواز کو جنگرنہ کا جنگرنہ دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا ایم ایم سری نیواز میں ایم سری نیواز کا پورا نام کیا ہے میں لاز چپٹر کرائے اور سی کے اندر میں نے آپ کو بتایا ایم سری نیواز کا پورا نام کیا ہے ان ویڈیوز کو جرور دیکھ لی رام بان ہے وہ آپ کے لیے پیپر کے ٹائم پر دیکھ لی پورا سری بس میں نے انیم تری سے کرا دیا اور ویڈیوز پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے بھائیو اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے میں آپ کے لیے ایسے ہی بہترین ویڈیوز لے کر آتا رہو بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹویل کی طرف پردت پرستتی اور ارجیت پرستتی میں کس پرکار یا کس ویچارک نے بھید کیا تو رول لنٹن نے کیا کارل مارک نکی آگست کومٹ نے کیا جون لوک نے کیا تو پردت پرستتی ارجیت پرستتی میں جو انتر کیا ہے آپشن نمبر A رول لنٹن نے آپشن نمبر A اس کا correct answer ہو جائے گا بڑھتے ہیں کوشن نمبر 30 کی طرف کی جاتی ایک استطی ہے جو کن ویشیشتہ پر آداریت ہوتی ہے تو جاتی کیا ہے ارجیت استطی پردت استطی یا A اور B یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو جاتی کیا ہے جاتی کو ارجیت نہیں کرتے وہ ہمیں پہلے سے مل جاتی ہے پردت استطی چپٹر میں کرایا ہوا ہے جن سے ہمارا بلنٹ ریلیشن ہوتا ہے ارجیت میں کیا ہوتا جو ہم سماس سے ارجیت کرتے ہیں دونوں میں پوچھ لیا جاتا ہے کوش نمبر 14 جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے وہ بہت ہی آسانی سن MC کی کو کر لے گا تو وہ ہوتا ہے پیپر کی اندر بھی جو یا تو پنکھے گنو یا پھر آنسر کرو جس نے پڑ رکھا وہ آنسر کرے گا جس نے نہیں پڑ تو وہ پنکھے گنے گا کوش نمبر 14 ڈیس ویکتی گت ویوار کو بھی نیمیت کرنے کے لیے بول کے اپیو کو صحیح ڈھراتا ہے تو کس نے کر تھا تو جاتی نیانترن ہے ورگ نیانترن ہے یا دھرم نیانترن ہے یا پھر ساماج نیانترن ہے تو کیا آنسر ہو جائے گا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا option number d ساماج نیانترن تو ساماج کے نیانترن دورہ اس کو پورا کیا جاتا ہے کوش نمبر 15 جاتی کا نردھارن ڈیس کے دورہ کیا جنم سے جاتی نردھاری تو ہوتی ہے option number 16 کار اینسر ہو جائے گا پھر آگیا کوش 16 ابھی کتن اور کارن والا تو ابھی کتن کہہ رہا پراتمک سامو سے تات پری ہے لوگوں کے چھےٹو سامو سامو ہوتا ہے کارن کہہ رہا پریوار گاؤں اور مطروں کے سامو پراتمک سامو کے ادھارن ہے دیکھو اے تو سہی ہے پراتمک سامو سے تات پری لوگوں کا چھوٹا سامو ہوتا ہے اور پراتمک سامو میں کیا آتا ہے ہمارا پریوار آتا ہے گاؤں اور مطر تو نہیں آتے تو یعنی کی r غلط ہو جائے گا تو option دیکھ لو کیا دیکھ کوشن نمبر 17 ورگ کتنے پرکار کے ہوتے 2 4 6 8 تو ورگ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو ورگ ہوتے ہیں ہمارے option number b 4 type 4 type کون کون سے ہوتے ہیں اچ ورگ مدیم ورگ نم ورگ ایک اور رہ گیا وہ کون سا ہے کرشک ورگ یعنی کی 4 ورگ ہوتے ہیں یہ high class middle class lower class agents یعنی کرش ورگ بڑھتے ہیں question number 18 کے طرف جاتی ایک 10 ویوستہ ہے بند ویوستہ ہے بند اور کھلی ہے کوئی نہیں تو جاتی کیسی ہے جاتی ایک بند ویوستہ ہے جاتی کو نہیں چھوڑ سکتا کوئی بھی تو جاتی بہت زیادہ بیوپار سب کچھ اپنے پاس میں باند کر رکھتے تو اس لئے بند ویوستہ کوش نمبر 18 کس کے ادھارن ہے پردت پرسطی ارجیت ابھی بتایا میں کوش نمبر اکے پردت پرسطی کے ادھارن ہے کوش نمبر 20 کس سماس ساسری سمو کو پراتم سمو اور دو سمو میں بھی باجت کیا ہے تو کس نے بتایا تا پراتم سمو اور دو سمو 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 نمبر 21 جی ایس دھری ایس جی ایس دھری ایس بھارت کی جن جاتیوں کو وش سن سمو کے بجائے ڈیس کے روپ میں چتیت کیا کیسی بتائی انہوں نے تو پچھڑی جاتی کے ورگ میں پچھڑا ورگ یا پچھڑی جن جاتی یا پچھڑی ہندو تو جی دھری نے کیسا بتا بھارت کی جن جاتی ہیں ان کو بتا یا پچھڑی ہندو کی جن جاتی ہیں ان کو الگ مت کی جی پچھڑے ہندو وں کی کٹی گری میں رکھنے کی بات کی ہے کوش نمبر 22 کی جانتی جاتی انتر ویوہ کی ویوہ ہے کیول جاتی کے اندر کا باہر کا جاتی کے باہر یا ور کے باہر تو انتر جاتی ویوہ کون سا ہوتا ہے جو جاتی کے اندر کیا جائے یعنی آپشن نمبر اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے اگر اس کو انتر ویوہ بولتے اور بہیر ویوہ ہوتا بہیر ویوہ میں جاتی کے باہر ویوہ کیا جاتا ہے پھر آتھا کوش نمبر 23 ڈی پی مکرجی کا ماننا تھا بھارت پرمپراؤں میں مانتہ پرابت پریورتن کے تین صددان دی کون سے دی تھے شروتی ڈی پی مکرجی نے کون سے دی تھے تو option number c اس کا کر آنسر ہو جائے گا انہوں تین صددان دی سروتی سمرتی اور انوبھو سی اس کا کر آنسر ہو جائے کوش نمبر 24 کی طرف دیکھو ک ایک کلیانکاری راجے باجار کو سماپ کرنے کی مانگ نہیں کرتا کلیانکاری راجے کس باجار کو نہیں کرتا باجار کس میں آتے ہیں تو باجار کس کے تے پونجی وادی تو کلیانکاری راجے پونجی وادی باجار کو سماپ نہیں کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے پونجی وادی اور سماج وادی دونوں کو ہی ساتھ میں لے کر چلتا ہے جس دونوں کا وکا وکا ہوتا ہے option number اس کا ا ہو جائے گا کیونکہ نہیں پوچھا تھا question number 25 direct پوچھ لیا ہے آپ سے cast and race in india پوچھ تک کس کے دورہ لکھی گئی تھی ڈی پی مکر جی نے جی ارنط کر شیر نے ار دی سائی نے جی جی yes دوریے کی بی اپسن اس کا correct answer ہو جائے گا question number 26 صوفیوں نے پوچھ گرنتوں کی بجائے ڈی 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 option number D پری اور anubhav پھر ہمارے پاس question number 27 کس کا ترک تھا کہ جاتی کا anubhav پر جاتی سے ہوا ہوگا کس نے بولا تھا کہ جاتی کا anubhav وہ پر جاتی سے ہوا ڈی پی مکر جی دوری نے نے حرب ریجل نے انانت کرشن ایر نے کس نے بولا تھا تو یہ بولا تھا بیٹا ہر برٹ ریجل نے بولا تھا کہ جاتی کا ادبھا یا anubhav پر جاتی سے ہوا ہے آگیا پھر سے آپ کتھن اور کارن والا جس میں عدی تر بچے لٹکتے ہیں اور جلدی سے کرا راتی ہے اب ہی کتھن کہ رہا ہے کہ راتی ہے کہ جن جاتی کو سن رکھن دے کارن دے رہا ہے کہ جن جاتی وں آر ایکی سہی بیاک بھی کرتا ہے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 29 کی طرف کی کس کا ماننا تھا کہ جن جاتیوں کی آتم ساتھ کرنے سے آت باسطیوں کو گمبر سوشن سانسکریتی بلوپت ہو جائے کس نے بولا تھا یہ ایک تا وادیوں نے وکاس وادیوں راشتے وادیوں سنرکشن وادیوں نے تو ابھی بتایا میں اوپر آپ کو تو یہ کس کا کہتن تھا سنرکشن وادیوں کا تھا کوشن نمبر 30 آرت سمبندوں میں راج کو کم سے کم ہستق شیپ ہونا ضروری راج کم سے کم ہستق شیپ ہونا ضرور یہ کون سی بات کرتا ہے تو ایک تو پونجی وادی ارتو بات ہوتی ہے بہت یہاں پر option میں تو ہی نہیں پونجی وادی ارتو بات تو اس کی جگہ پر کھلی چھوٹ کھلی پرتی یا لیس فیر یا decent فیر تو اس کا correct answer ہو جائے گا لیس فیر لیس فیر کو ہم کیا بولتے مکت وی اپار option میں مکت وی اپار بھی ہو سکتا ہے یا direct دے دے گا لیس فیر اسی طریقے سے دے دے گا وہ آپ کو لیس فیر تو بڑھتے ہیں question number 31 کی طرف آدھونک ادیوگ کی نیو ادیوگی کرانتی دوارہ رکھی گئی تھی جو سب سے پہلے شروع ہوئی تھی کہاں پر ایمیل درخیم نے یانتری اکتہ اور سبوی اکتہ میں کیا ہے چینل پر جب ویڈیو کرائی ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بہترین طریقے سے بتائی یانتری اکتہ کیا ہوتی اور سبوی اکتہ کیا ہوتی ہے کوشن 33 آدھر پراروپ صدحانت کس سماز ساسری دوارہ دیا گیا تھا ا آگست کومٹ ب ایمیل درخیم سی کارل مارک یا د میکس بیبر تو کس نے دیا تھا آدھر سپراروپ صدحانت تو یہ دیا تھا option number d max بیبر بڑھتے ہیں question number 34 کی طرف communist گوشنا پتر ڈیس اور ڈیس دوارہ لکھا گیا تھا کس نے لکھا تھا communist گوشنا پتر چلو میں آپ کو بتاتا ہوں communist گوشنا پتر جو لکھا گیا تھا 1848 میں ایک میں نے آپ کو ایک number کا question یہ پر کروا دیا کب لکھا گیا تھا 1848 میں کس نے لکھا تھا Karl Marx اور درخیم نی انجل اور Max بیبر نے Karl Marx اور Angel ی Max ویبر Karl Marx نے تو اس کو لکھا تھا Karl Marx اور Angel نے کون option دے رکھا c is correct answer ہو جائے گا بڑھتے question number 35 की طرف 3 कرانتیا نے سما 7 के بھلا کرنے کے کوشش پہ رہی کوشش نمبر 36 میکس بیبر کے ورکی کرن کے نسار اندرہ گاندی میں پائی گئی ستہ کس پرکار کے ستہ تھی تو میکس بیبر نے تین پرکار کے ستہ بتائی ہے پارم پر ایک ستہ کرشمائی ستہ اور ترک سنگت ویدانک ستہ تو اس میں سے پوچھ رہے اندرہ گاندی کے اندرگت کون سی ستہ پائی جاتی تھی تو اندرہ گاندی کے پاس میں کہتا بیٹا ایک charismatic nature تھا جس کو بولتے کرشمائی ستہ ان کے نام پر ووٹ پڑتے تھے تو نام پر بھیڈ اکڑ کر آتی تھی تو ووٹیں کرشمائی ستہ تھی بی option اس کا ہو جائے گا باقی تین ٹائپ میں نے آپ کو یہیں پر دے دیا کوشش نمبر 37 the elementary forms of religious life کس کے دورہ لکھی گئی تھی اگست کومٹے نے لکھی تھی میکس بیبر نے لکھی تھی کارل مارکس نے لکھی تھی ایمیل درکھیم نے لکھی تھی تو یہ کس نے لکھی تھی the elementary forms of religious life ایمیل درکھیم نے یا پھر ایمیل درکھیم بھی بول دیتے ہیں کوشش نمبر 38 میکس بیبر کی انوسار ڈیس سنگٹن کا ایک طریقہ ہے جس نے گھریلو دنیا کو سارجنی دنیا سے الگ ہونے کا عدیقار بنایا کس نے بنایا میکس بیبر کس کو بتا رہے ہیں تو نوکر شاہی ہے راج شاہی ہے یا لوگ تنتر ہے یا الپ تنتر ہے تو کس نے کرا ہے گھریلو دنیا کو سارجنی دنیا سے الگ تو کیا ہے اوپشن نمبر اے نوکر شاہی یعنی کی بیوروکریشی جتنا ابھی پرشاشن ہے اس نے یہ کام کیا کوشش نمبر 39 درکھ دمانکاری کانون اور ستی پوروک کانون میں انتر کس کے دورہ کیا گیا تھا یا پھر اس کو شانتی پوروک کانون بھی بول دیا جاتا ہے اگست کامٹے نے کیا تھا ڈی پی مکر جی نہیں کیا تھا ایمیل درکھیم نے کیا تھا اے آر دیسائی نے کیا تھا تو کس نے کیا تھا تو دمانکاری اور ستی پوروک کانون بھی کرا تھا ایمیل درکھیم نے چاہے وہ ساویوی انتر پوچھ لیں یا پھر آپ سے دمانکاری اور ستی پوروک پوچھ لیں آنسر اس کا ایمیل درکھیم ہی ہوگا تو ایمیل درکھیم نے کیا تھا کوشن نمبر 40 دیکھو ورگ سنگرز کا صدان کس کے دورہ دیا گیا تھا ورگ سنگرز کس میں ہے تو ورگ سنگرز کا صدان جو دیا تھا وہ دیا تھا کال مارکس نے انہوں نے الگاو واد کے بارے میں بھی بات کری تھی تو option number اس کا کیا ہو جائے گا b correct answer ہو جائے گا کال مارکس کوشن نمبر 41 ویڈیو کو جاتا جاتا شیئر کیجئے لائک کیجئے پربتو جاتی سبد کس کے دورہ گڑا گیا تھا پربتو جاتی سبد کس نے کر رہا تھا راما سوامی پیریار نے اے آر دیسائی نے ایمن سری نیواز نے اگست کومٹے نے تو جو آپ کا پربتو جاتی سبد ہے وہ کس نے کیا تھا تو ہمارے ایم این سری نیواز نے کیا تھا option number c اس کا correct answer ہو جائے گا بڑھتے ہیں question number 42 کی طرف راجستان بھارت میں میوار کے شاشک پریوار پرادی کرن یا ستہ کا ایک ادھارن ہے ابھی جو میکس بیبر نے تین ورگی کرن کیے تھے اس میں سے ایک پوچھ لیا آپ سے اندرہ گاندی کے اندر کون سا تھا تو ایسے پوچھ لیا میوار کے شاشک تو میوار کے شاشک کس میں تھے پارمپرک میں تھے کانون میں تھے کرشمائی تھے یا نوکر شاہی تھے تو دیکھو میوار کا شاشک یعنی کی راجہ کا اور راجہ کیا تھے پرمپرہ پر چلتے ہیں تو option number 8 اس کا correct answer ہو جائے گا پرمپرک ستہ question number 43 گھٹو بستی ایک سب دہ جو مول روپ سے اس علاقے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جہاں ڈیس مدیکالین یوروپ سہروں میں رہتے تھے اس کو گھٹو کرن بھی بولتے ہیں تو پوری پرکریہ کا گھٹو کرن بھی بولتے ہیں اور گھٹو بستی بھی تو کس کے لئے کیا گیا تھا تو جرمنی کے اندر کیا گیا تھا اور یہ کیا تھا بیٹا یہودی جن جاتی جو تھی یہودی جاتی کے جو لوگ تھے ورگ کے لوگ تھے ان کے لئے کیا گیا تھا تو اس کا answer ڈی ہو جائے گا correct یہودیوں کے لئے جہاں پر رکھا جاتا تو اس میں یوز کرتے تھے گھٹو سب دکا question number 44 یوگیتم کے استیتو کا صدانت کس کے دورہ پرتی پادیت کیا گیا تھا سری نیواز دورہ ایوی نارما سوامی پیریار کے دورہ چالز ڈاروین کے دورہ ہربرٹ انسپینشر تو یوگیتم کے استیتو کا صدانت جو دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا option number C چالز ڈاروین نے دیا تھا انہوں نے بولا تھا جو یوگی ہے وہی جیوی درہے گا جو یوگی نہیں ہے وہ اپنے آپ ہی کیا ہو جائے گا نشٹ ہو جائے گا یہ دیا تھا چالز ڈاروین نے question number 45 کی سہر میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کا تیجی سے پریوہن کے سادن دورہ آوہ گمن کرنا کیا کہلاتا ہے میں نے جس ٹائم پر آپ کو ویڈیوز کر آ رہا تھا اس ٹائم پر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو میں نے example دے کر بھی سمجھایا تھا دیکھیں tariff mosh transit پریوہن یا گھومنتو تو کس کے لیے ہوتا ہے چلو میں elimination کی طریقے کرتے ہیں دیکھو tariff کیا ہوتا ہے tariff تو سیما سلک ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے ایک سیما سے ایک دیش سے دوسرے دیش میں یا پھر ایک راجے سے دوسرے راجے میں جب سمان کو لے کے جاتے ہیں تو اس پر کیا لگایا جاتا ہے ایک سیما سلک لگایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں tariff پریوہن جس کا ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جا کر استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پریوہن کے مادیم ہوتے ہیں گھومنتو جو ایک استان سے دوسرے استان پر گھومنے کا کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں بچتا ہے b option mass transit اسی کو بولتے ہیں mass کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ سنکھیا اور transit کا مطلب ہوتا ہے ایک استان سے دوسرے استان پر لے کر جانا تو option number 20 کا correct answer ہو جائے گا میں نے اس ٹائم پر آپ کو جامپل دے کے سمجھایا تھا ڈیلی transit بس سے دیکھتے ہوں گے آپ اورنج کلر کی ڈیلی گے اندر تو اس میں ایک لکھا ہوتا ہے ڈیلی transit یعنی کی ایک استان سے دوسرے استان پر پیپلز کو لے کر جاتے ہیں اسی وجہ سے transit ور جہاں پر بھی دیکھے وہ یہی ہوتا ہے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تیجی سے لے کر جانا question number 46 وہ تو نے پڑھا ہوگا ڈیلی transit لیکن مطلب نہیں بتا ہوا آج پتا چل گیا دیکھ لو آپ کو تو question number 46 گنہ چائے کا پاس کس پرکار کی کھیتی ہے روی فسل کی ہے خریب فسل کی ہے نگدی فسل کی ہے تو کس پرکار کی کھیتی ہے یا اپنے سے کوئی بھی نہیں ہے تو دیکھو گنہ چائے کا پاس اس کو بیچو ترنت پیسہ لے لو تو کیسی ہے یہ نگدی فسل ہے بھائی نگدی فسل ترنت پیسہ ملنے والی فسل ہے option number C اس کا correct answer ہو جائے گا بڑھتے ہیں question number 47 کی طرف کہ نیپال میں راجتنطر کب سماپت ہوا 2002 میں ہوا 2004 میں 2006 میں 2015 میں ہوا تو دیکھو نیپال میں راجتنطر جو سماپت ہوا وہ ہوا ہے 2006 میں 2015 میں تو ان کا اپنا خود کا سمیدان بنا لیا اب انہوں نے بہت ہی بڑی طریقے سے چل رہا ہے نیپال کے اندر بھی لوگتنطر اسطابیت ہو گیا راجتنطر ختم ہو کے 48 کے طرف کہ سنسکرطی کا یہ ہے آیام ہمیں ان سوچنا کو سنسادیت کرنے کی انمتی دیتا ہے جنہیں ہم دیکھیں اور سنتے ہیں تو جس کو ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے اور سنتے ہیں تو سنسکرطی کا کون سا آیام ہوتا ہے مانک ہوتا ہے سامگری ہوتا ہے اب ہوتی ہوتا ہے سنگیان آتما ہوتا ہے تو دیکھو کیا ہوتا ہے کی جس میں ہم دیکھنے اور سننے ہمارے اندر سنتہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سنگیان سنگیان کا مطلب یعنی ہم ہمیں مائن سے سوچ پاتے ہیں تو اسی کو بولتے ہیں دیکھنے سننے کی سنتہ کو سنگیان تو option number D ہو جائے اس کا correct آنسر سنگیان آتما کوشن number 49 سامنتی ویوستہ کہاں پر پرچلیت تھی امریکہ میں یوروپ میں ایشیا میں یا افریقہ میں تو سامنتی ویوستہ تھی وہ تھی ہماری یوروپ کے اندر تو یوروپ کے اندر سامنتی ویوستہ پرچلیت بی options کا correct آنسر ہو جائے گا کوشن number 50 ڈیس سمو شیلی شواد اور سنگٹن دوارہ چنیت ہوتے ہیں تو ایسی کون سی ہے جو شیلی سنگٹن دوارہ چنیت ہوتی ہے سنسکتی ہے سنسکتی سماجی کرن ہے سنسکتی تو دیکھو سنسکتی تو نہیں ہے سنسکتی میں کیا ہوتا چنیت نہیں کرتے ایک دوسرے کی اپنانی کی کوششش کرتے ایک ہماری ریتی ریواز ہوتے بھی سنسکتی میں جو نیم نہ جاتی سنسکتی کو اپناتی سماجی کرن جس میں سماج گئے کی کرن ہو سنسکتی جس کا کریکٹ آنسر ہو سکتا ہے دوسرے سنسکتی ہوتا جس ہوتے سمو سہلی سنگٹن یہ سب ہوتے ہیں پھر ہمارا کوشش نمبر 51 ایک کے اپنے سنسکتی ملیوں کے انوسار انیے سنسکتی کا ملیانکن کرنے کی پرورتی کے روپ میں جانا جاتا ہے اے پرجاتی کینڈرکتا آواز مہانگری سنسکتی یا سنسکتی سنکرمن تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا option نمبر اے پر جاتی کینڈرکتا جس کے اندر کیا ہوتا ایک کے اپنے سنسکتی ملیوں کے انوسار انیے سنسکتی کے ساتھ ملیانکن کیا جاتا ہے تو وہ پراجاتی کینڈرکتا کوشن number 52 آپ سے پوچھا گیا پورا پورا قوٹ تھنکر کا اٹھا کر کہ سنسکتی جتل پونتا ہے جس مانوشہ سماج کے سدسے کی روپ میں گرین کرتا یہ کثن کس کا ہے تو یہ تی ایچ گرین کا ہے ٹائلر کا ہے سری نیواز کا ہے تو یہ بلکل ہی آپ کو سوچ کر چلنا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے بی ٹائلر نے بولا تھا یہ پھر اسے پرابوتو کا پریوگ ہوتا ہے تو کون سی اب میں نے آپ کو بتائی تھی پیتر ستھا میں کیا ہوتا جس میں پیتا کا ہوتا ہے اور جس میں ماتا کا عدھکار ہوتا اس مارکس نے لکھی تھی دورکیم نے لکھی تھی انتھنی گڈینس نے لکھی تھی یا میکس بیبر نے لکھی تھی تو یہ بک کس نے لکھی تھی تھی میکس بیبر نے کوشن نمبر 55 جب ایک ویکتی جب ایک ویکتی ایک سے ادھیک مہلا ویبھا ہوتی ہے اسے ویوستہ کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ ایک ویکتی ہے اور مہلائیں زیادہ ہوتی ہیں تو جب سادھی کر لیتا ایک ویکتی جب ادھیک مہلائیں سادھی کرتا تو اس کو کیا بولتے بہو پتنی ویوہ ایکل ویوہ یا بھائی ویوہ ویکتی ایک ایک مین اور زیادہ فیمیل سادھی کر لے تو کیا ہو جائے گا ایک مین اس کی بہو ساری کیا ہو گئی پتنی ہو گئی تو اس کو کیا بہو پتنی ویوہ بی ہو جائے اور اگر جس ویوستہ کے اندر ایک ویمن یا ایک مہلہ چلو پورا آٹا کر سمجھ جس میں ایک مہلہ اور بہو بہو سارے پتی بہو کا مطلب زیادہ اور بہو پتی یعنی زیادہ پتی اسی میں آتا ہے آپ کا ایک ویوہ ایک ویوہ یعنی جب اس میں ایک پتی پتنی ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایک ویوہ اور جس کے انترگر زیادہ ہو جائے جو زیادہ سادھی کر لے سکس ابھی کتھن اور کارن کا سکشہ جیون پریم چلنے والی پرکریہ جیون بھر بھی ہو سکتا بھائی جیون بھر چلنے والی پرکریہ ہے اور جیون پریم بھی ہے اس میں سیکھنے کی اپچارک سنستہ سامل ہوتی ہے تو اے اور ار دونوں سہی ہیں یا پھر نہیں ہے تو اس کے حساب سے پوچھ لیا گیا ہے تو سکشہ کیا ہے جیون بھر چلتی ہے بات سہی ہے اور سیکھنے کی اپچارک سنستہ سامل ہے بلکل اپچارک سکشہ کے مادی میں ہوتا سکول ہے ہمارے کولیز ہیں یہ سب کیا ہیں اپچارک سنستہ کے مادی میں تو اپچن نمبر ای ہی کریکٹ آنسر ہو جائے گا انوب سکشہ میں ہمارے پریوار آتے ہمارے آسپردوس آتا ساما جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے مصی کو ہم نے کمپلیٹ کرے ہیں 50 پلس مصی کو جس کے اندر میں نے آپ کو ایکس نمبر آف کوشن زیادہ کرا دیئے ہیں ان سے باہر نہیں آئے گا جتنے بھی کوشن آرہ ہیں وہ ہی نہیں سے آئیں گے ان ویڈیوز کے مادیم سے بھی آپ سارے ڈاؤٹس آپ کے کوشن سول ہو جائیں گے تو ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے جاد زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگزام کا ٹائم ہے سبھی ہمارے چینل پر اینی میشن طریقے سے ویڈیوز ہم نے کرا دیئے پوری دونوں بک آپ کو کمپلیٹ کرا دیئے ایسا کوئی چپٹر نہیں ہے چھوٹ گیا کیونکہ جو فرسٹ بک چار چپٹر سیکنڈ بک سے تین چپٹر آ رہے تھے تین چپٹر سم نے کرا دیئے آپ جائیے اور ان ویڈیوز کو دیکھئے اور اپنے گیان میں بڑوتری کیجئے ھینک ی موسیقی